دردے گم میں ہر انسان میں پیار ڈھونٹا ہوں میں کیوں نہیں تو آ کر مجھے گلے سے لگا لیتا جی ہاں محبت کا کوئی وقت اور ٹھکانہ نہیں ہوتا زندگی کے ہسی سفر میں نہ جانے کب کہا اور کیسے کوئی ہم سفر مل جائے جسے ملنے پر زندگی اور وقت کے بس وہی رک جانے کا دل کرے لگے مانو بس اسی کی تو ہمیشہ تلاش تھی کچھ ایسے ہی کسے کہانیوں سے روبرو کراتی ہماری یہ کہانی مسکرہت ہلو فرنڈز اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ٹن 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 سٹیشن پر ٹرین کے آنے سے پہلے بجنے والی ان گھنٹیوں کو گننا میری پرانی عادت تھی نہ چانے کیوں پر ان گھنٹیوں کو سن کر اس بھاگ دور بھری زندگی مجھے اپنے زندہ ہونے کا پرمان ملتا تھا آج بھی اسی احساس کے بیچ میں آگرہ سے دلی تک کا یہ سفر پورا کر رہا تھا ٹرین سٹیشن پر آ چکی تھی اور ٹرین میں زلدی چڑھ کر پوری سیٹ پر اپنا قبضہ جمانے کی پرانی پرتھا کو لوگ آج بھی پورا کر رہے تھے بھگ بھگ دو منٹ میں ہی کھچا کچ بھرا ہوا پلیٹ فارم ٹرین میں سوار ہو چکا تھا میں بھی اب ریلوے کی اس پرانی بینج سے اٹھا جو مجھے ہر سٹیشن پر مل جاتی اور انعیاس کی مجھے اپنی اور کیج لیتی تھی جیسا کی میں نے سوچا ہی تھا میری برد پر پہلے سے ہی ایک مہاشے جاکتے ہوئے گہری نیند میں سو رہے تھے میں نے اپنے ہاتھ سے ہلکے انہیں ہلکے سے ہلا کر بلکل ویسے ہی اٹھانے کی کوشش کی جیسے وہ کوئی ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے حالانکہ انہوں نے بھی میرا پورا ساتھ دیتے ہوئے چھوٹے بچے کی طرح نیند کے آگوش میں اپنے پیروں کو تھوڑا سا سمیٹ کر بینا انہیں پریشان کیے چپچاپ وہاں بیٹھے جانے کا اشارہ کیا خیر بھارتی ہونے کی پرمپرہ کا نروہان سفلتا پروق ہو چکا تھا اسی لئے میں نے تھوڑی کڑک آواز میں کہا بھائی صاحب یہ میری سیٹ ہے پہلی آواز میں ہی گہری نیند سے اٹھ کر انہوں نے مجھے گسے سے اس قدر دیکھا جیسے بس آج میری زندگی کا آخری دن ہو اور اپنا کمبل لے کر اوپر کی برد پر چڑھ گئے ایسا میرے ساتھ اکثر ہی ہوتا تھا اسی لئے مسکرا کر میں اپنی برد پر پیٹ گیا اور ہمیشہ کی طرح نوول پڑھنے لگ گیا جو میں نے ابھی ابھی سٹیشن کے بک سٹال سے کھرے دی تھی ٹرین کو سٹیشن چھوڑے لگ بک بیس منٹ ہو چکے تھے اور اب تک میں اپنی نوول کے لگ بک آٹھ پن نے پڑھ چکا تھا تب ہی میری نظر سامنے کے کمپاؤن میں بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی ہلکے پلے رنگ کا سوٹ پہنے وہ مجھے کچھ پریشان سی دکھی اس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ تھوڑی سی گھبرات میں ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بینہ ٹکٹ یادرہ کر رہی ہو بار بار پیچھے مڑ کر وہ ٹیٹی کے نا آ جانے کیوں سوچ رہی تھی شاید سوچ رہی تھی کہ ٹیٹی کیوں تھوڑے بہت پیسے دے کر کچھ نپٹارہ کر لے گی سامان کے نام پر اس کی گود میں محض ایک چھوٹا سا بیک تھا پھر تھوڑی دیر بعد وہ کھڑکی کی اور ہاتھ رکھ کر سو گئی اور میں بھی اپنی نوول پڑھنے میں بست ہو گیا لگ بگ آدھے گھنٹے بعد ٹیٹی نے اس کو اٹھایا اور پوچھا کہا جانا ہے بیٹی انکل دلی تک جانا ہے اس نے گھبرات اور معصومیت بھرے لہزے میں کھا ٹکٹ ہے ٹیٹی نے پوچھا ہاں انکل جنرل کا ہے لیکن وہاں چڑ نہیں پائی اسی لئے یہاں آ کر بیٹھ گئی ٹھیک ہے بیٹا لیکن تین سو روپے پینلٹی لگے گی ٹیٹی نے کہا لیکن انکل میرے پاس سو روپے ہی ہے ٹیٹی کی آخی اب تھوڑی سی بھیگ چکی تھی یہ تو گلت بات ہے بیٹا پینلٹی تو بھرنا ہی پڑے گی ٹیٹی نے کہا سوری انکل میں اگلے سٹیشن پر جنرل ڈبے میں چلی جاؤں گی میرے پاس سچ میں سو روپے ہی ہے کچھ پریشانی آگئی اس لئے جلبازی میں گھر سے نکل آئی اور زیادہ پیسے رکھنا بھول گئی بولتے بولتے وہ رونے لگی ٹیٹی کو اس پر دیا آگئی اور اس نے سو روپے کا چالان بنا کر اسے دلی تک کے سفر کی عنومتی دے دی ٹیٹی کے جاتے ہی اس نے آسو پوچھے اور ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی اسے دیکھ کر ہز تو نہیں رہا پھر اس نے اپنے بیک سے موبائل نکالا اور کسی کو فون کیا کہ جلبازی میں وہ پیسے رکھنا بھول گئی اور اب اس کے باز بلکل پیسے نہیں ہیں کیسے بھی کر کے دلی سٹیشن پر اسے کچھ پیسے بھیجوا دے نہیں تو وہ سمیہ پر گاؤں نہیں پہنچ پائے گی اتنا سب کچھ سننے اور سمجھنے کے بعد میرے مند میں ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی کہ ہو نہ ہو یہ لڑکی کسی نہ کسی مسئیبت میں ضرور ہیں نہ جانے کیوں اس کی معصومیت دیکھ کر میں اس کی اور کچھا چلا جا رہا تھا من کر رہا تھا کہ اس کے پاس جا کر انسانیت کے ناتے اس کی مدد کرو اور کہوں کہ تم پریشان مت ہو اور رو مت لیکن ایک اجنبی کے لیے اس طرح سے سوچنا اور اس کے پاس جا کر اس سے بات کرنا بھی عجیب تھا اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہ ہو اور اب تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے اتنا سوچ کر میرے مند میں پھر سے وچاروں کا اتھل پتھل شروع ہو گیا بہت دیر تک اسے اس طرح پریشانی میں دیکھنے کے بعد مجھے کچھ اپائے سوچنے لگا جس سے اس کی مدد بھی کر پاؤ اور اس کی پہچان میں بھی نہ ہو بہت دیر تک سوچنے کے بعد جس نوویل میں میں پڑھ رہا تھا اس کے آخری پنے پر میں نے لکھا بہت دیر تک تمہیں پریشانی میں دیکھ رہا ہوں پیسے نہ ہونے کی بات جو تم نے فون پر کسی کو بتائی وہ بھی میں نے سنی میں جانتا ہوں کہ کسی اجنبید کو اس طرح پیسے بھیجنا عجیب ہے اور شاید تمہاری نظر میں غلط بھی ہوگا لیکن تمہیں اس طرح پریشان دیکھ کر مجھے بیچے نہیں ہو رہی ہے تمہیں بھیج رہا ہوں تمہیں کوئی احسان نہ لگے اسی لیے نیچے اپنا ایڈریس بھی لکھ رہا ہوں جب تمہیں صحیح لگے تم مجھے یہ پیسے واپس بھی بھیج سکتی ہو ویسے میں نہیں چاہوں گا تو مجھے یہ پیسے واپس کرو ایک اجنبی ہمسفر ایک چائے والے کے ہاتھوں میں نے وہ کتاب اس لڑکی کو دینے کو کہا اور چائے والے کو اس لڑکی کو میرے بارے میں بتانے کو منع کیا کتاب اور اس میں رکھے پیسے ملتے ہی لڑکی نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا لیکن تب تک میں اپنی برد پر کمبل اوڑ کر سو گیا تھا اسے ٹرین کے اس ڈبے کی بھیڑ میں کوئی بھی نہیں دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہا ہو تھوڑی دیر بعد کمبل کا ایک کونہ تھوڑا سا ہٹا کر میں نے اس کی اور دیکھا پیسے پا کر اب اس کے چہرے پر ایک چمک آ چکی تھی اور سرک پڑے ہوتو پر ایک مسکرات تھی اس دن اس کی وہ مسکرات دیکھ کر ایسے لگا جیسے کئی سالوں سے مجھے بس اسی مسکرات کا انتظار تھا اس کے چہرے کی مسکرات نے میرے دل اس کے ہاتھوں میں تھما دیا تھوڑی تھوڑی دیر میں میں چادر کا کونہ ہٹا کر اس کی اور دیکھ کر ساسے لے رہا تھا پتہ ہی نہیں چلا کب میری آکھ لگ گئی جب نین سے جگہ تب تک دلی سٹیشن آ چکا تھا میں نے اس سیٹ کی طرف دیکھا تو وہ لڑکی جا چکی تھی لیکن سیٹ پر وہی کاغذ پڑا تھا جس پر میں نے کچھ لکھا تھا میں نے جلدی سے اتر کر وہ کاغذ اٹھا لیا کاغذ کی دوسری اور اس نے لکھا تھا تھینکیو میرے اجنبی ہمسفر آپ کا یہ احسان میں زندگی پر نہیں بھولوں گی میری ماں آج مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اسی لیے آنن فانن میں گھر جا رہی ہوں آج آپ کے دیئے ان پیسوں سے میں اپنی ماں کو شمشان جانے سے پہلے ایک بار دیکھ پاؤں گی بیماری کی وجہ سے ماں کو زیادہ وقت گھر میں بھی نہیں رکھا جا سکتا آج آپ کی وجہ سے میں صحیح وقت پر گھر پہنچ پاؤں گی آج سے میں آپ کی کرزدار ہوں جلد ہی آپ کے پیسے لوٹا دوں گی اس دن سے اس کی وہ نم آنکھے اور مسکرہات میرے جینے کی وجہ بن گئی ہر روز پوسٹمن کا انتظار کرتا اور اسے پوچھتا شاید کسی دن اس کا کوئی خط آ جائے آج دو سال بعد ایک خط ملا لکھا تھا آپ کا کرز میں ادا کرنا چاہتی ہوں لیکن خط کے ذریعے نہیں آپ سے مل کر نیچے ملنے کی جگہ کا پتہ لکھا تھا اور آخر میں لکھا تھا تمہاری اجنبی ہمزفر